ناظرین اگرامی آج ایک انتہائی افسوسنا خبر کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں یہ خبر آج پاکستان تحریک لبیق کے سربراہ مولانا خادم حسین رزوی کے انتقال کے حوالے سے ہے مولانا خادم حسین رزوی اس جہان فانی سے انتقال کر چکے ہیں تمام ملکی اور غیر ملکی میڈیا پر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی سربراہ پاکستان تحریک لبیق کافی عرصہ علالت کے بعد آج شب انتقال کر گئے حالی درنوں میں بھی انہوں نے اسی علالت اور بیماری کے صورتحال میں شرکت کی جس کی وجہ سے بخار بڑھتا چلا گیا اور طبیعت ناساز ہو گئی خادم حسین رزوی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں فوراں حسبتال منتقل کر دیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکے اس سے قبل دو ہزار اٹھارہ میں بھی مولانا خادم حسین رزوی کو دل کی تقریف کے باعث حسبتال منتقل کیا گیا تھا گو کے ناظرین گرامی یہ خبر انتہائی افسوس نہاک اور دل گرفتا ہے لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی خبر بھی سامنے آئی کہ جب مولانا خادم حسین رزوی کی سانسیں دوبارہ چل پڑی اور وہ زندہ ہو گئے اس خبر نے تمام ملک پاکستان میں مولانا خادم حسین رزوی کے چاہنے والوں کو عجیب کشم کشم ٹال دیا اس خبر کی حقیقت کیا ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزاری چیک کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہیں ناظرین گرامی علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال کی خبر بلکل درست اور سچی ہے البتہ ان کی سانس بحال ہونے کے حوالے سے جو افواہ اڑائی گئی اس کی حقیقت سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے لیکن سوال زیادہ اہم یہ ہے کہ یہ افواہ کیوں اڑائی گئی اس کے جواب کے لیے علامہ خادم حسین رزوی کے متعلق جان لینا نہائیت ضروری ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کون ہے اور کس طرح سے انہوں نے پاکستانی سیاست میں حل چل پیدا کر دی تھی ناظرین گرامی مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیت پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کے متعلق بہت عرصہ پہلے تک کسی کو زیادہ معلوم نہیں تھا پھر نومبر دوہزار سترہ میں وہ پہلی دفعہ منظریام پر آئے اور اس طرح سے کہ انہوں نے راولپنڈی اسلام آباد کے قریب واقع مقام فیض آباد پر پہلا عوامی دھرنا دیا اور اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ تین سال بعد ان کے کارکنوں نے اسی مقام پر ان کے ہمراہ آج سے تین روز قابل دھرنا دیا تھا علامہ خادم حسین رزوی کے حوالے سے بتا جاتا ہے کہ وہ لاہور کی ایک مسجد کے عام سے خطیب تھے لیکن ان کو اصل شہرت دوہزار سترہ میں ختم نبوت کے قانون میں ترمین کے خلاف فیض آباد دھرنے سے ملی اس سے قبل وہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قاتل کو دی جانے والی سزائے موت کے معاملے پر بھی کافی سرگرم نظرائے تھے اور انہیں اپنی تقریروں اور خطاب میں خصوصی جگہ دیا کرتے تھے اور یہی وہ موقع تھا کہ جب انہوں نے اپنی دینی سرگرمیوں کو سیاست کا رنگ دینا شروع کیا اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر ستمبر دوہزار سترہ میں وہ دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد کے مقام فیض آباد پر پہنچ گئے ناظرگرامی بریلوی مقبر فکر کے عالم دین علامہ خادم حسین رزوی کو ممتاز قادری کی حمایت میں کھل کر بولنے کی وجہ سے محکمہ اوقاف سے فارغ کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ ریاست کی پالیسی کے خلاف تھا اس کے بعد انہوں نے ستمبر دوہزار سترہ میں اپنی تحریک کا بقاعدہ آغاز کیا اور اسی ماہ لاہور کے اینے ایک سو بیس میں ہونے والے زمنی انتخابات میں انہوں نے حیرت انگیز طور پر سات ہزار ووٹ حاصل کر کے سب کو ورطہ حیرت میں مقتلا کر دیا اور پھر کہیں یہ محسوس بھی کیا جانے لگا کہ خادم حسین رزوی بہت جد لاہور سے نکل کر پاکستان کی سیاست میں بڑا نام بنانے والے ہیں لیکن آزرین گرامی آج جب علامہ خادم حسین رزوی کی اچانک رہلت کی خبر سامنے آئی تو اس نے سب کو حیران کر دیا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز بھی گردش کرنے لگیں اور مختلف ٹی وی چینلز نے اسے رپورٹ بھی کر دیا لیکن اس سب کے بعد ایک بیچینی کی صورتحال میں اس وقت شدت آگئی جب سننے میں یہ آنے لگا کہ علامہ صاحب کی سانس ایک مرتبہ پھر چل پڑی ہے اب یہ خبر ایسی تھی کہ جس نے علامہ خادم حسین رزوی کے چاہنے والوں اور یہاں تک کہ ان کے ناکدین کو بھی حیرت میں مقتلا کر دیا اور سب لوگ یہ دعا کرنے لگے کہ اگر علامہ صاحب کی سانسیں ایک مرتبہ پھر بحال ہوئی ہیں تو اللہ انہیں لمبی زندگی عطا کرے لیکن ناظرین گرامی اس کی حقیقت دراصل کچھ اور تھی اور اس سے ہم آپ کو ابھی آگاہ کیے دیتے ہیں ناظرین گرامی یہ دراصل ایک افواہ تھی اور ظاہریہ کیا جا رہا تھا کہ علامہ صاحب دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں مگر دراصل ہماری اطلاعات کے مطابق اور باوسوق ذرائع سے تصدیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ علامہ خادم حسین رزوی کئی روز سے شدید بیمار تھے اور ان کو بخار رہتا تھا اور شام ان کی حالت کافی پگڑ گئی اور قبل اس کے کہ انہیں حسطال منتقل کیا جاتا ان کی سانس اکھڑنے لگی سانس رک رک کر آنے لگی اور آخر کار تمام میڈیا چینلز اور انٹرنیٹ پر یہ خبر سامنے آئی کہ علامہ خادم حسین رزوی انتقال کر گئے ہیں جبکہ انہیں حسطال منتقل ہی نہیں کیا گیا تھا اب یہ خبر سن کر لوگ خادم حسین رزوی کی لاہور میں موجود رہائشگاہ کے باہر جمع ہونے لگے اس دوران اچانک مولانا خادم حسین رزوی نے چند مزید سانس لیے اور یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کو لگا کہ ان کی سانس دوبارہ بحال ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں یاد رہے کہ ناظرین اکرامی اس وقت علامہ خادم حسین رزوی کے گھر کے باہر لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو چکا تھا اور وہاں یہ خبر بھیلی کہ علامہ خادم حسین رزوی دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اور ان کی سانس بحال ہو گئی ہے انہیں فوری طور پر شیخ زید ہاسپٹل لاہور منتقل کیا گیا لیکن اس دوران وہ منتقلی کے دوران ہی انتقال کر گئے اس حوالے سے آپ اس وقت اپنی سکرین پر ایک شیخ زید ہاسپٹل کی سلپ بھی دیکھ رہے ہوں گے جس پر یہ واضح طور پر درج ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کو انیس نومبر دوہدار بیس کی شام آٹھ بچ کر اٹھالیس منٹ پر مرتحالت میں ہاسپٹل لایا گیا ناظر اگرامی یاد رہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کا تعلق پنجاب کے ظلہ اٹک سے تھا وہ حافظ قرآن ہونے کے علاوہ شیخ الحدیث بھی تھے اور فارسی زبان پر بھی خاصا ابو رکھتے تھے ان کے دو بیٹے بھی مختلف احتجاج کی تحریک میں شامل نظر آئے خادم حسین رزوی ایک ٹریفک حادثے کو دوران معذور ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی بکیہ زندگی ویل چیئر پر ہی بسر کی وہ بائیس چون نکاتوت کو وہ بائیس چون انیس سو چھائسٹھ کو نکاتوت کے ظلہ اٹک میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے دینی تعلیم کا سفر جاری رکھا اور لاہور میں ایک مسجد کے امام مقرر کیے گئے جس کے بعد دوہزار سترہ میں انہوں نے عملی طور پر اپنی تحریک تحریک لبیک کا آغاز کیا اور وہ خود کو آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر کہلانہ پسند کرتے تھے ناظر گرامی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حسطال کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت وارل ہیں وہ ان کی سانس بحال ہونے کے بعد انہیں حسطال لایا گیا تو اس وقت کی ہے جب اس سے قبل ایک دفعہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا علامہ خادم حسین رزوی کے انتقال کی خبر کو نشہ کر چکا تھا ہم امید کرتے ہیں کہ تمام صورتحال آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی علامہ خادم حسین رزوی انیس نومبر دو ہزار بیس بروز جمرات شام آٹھ بج کر اٹھالیس منٹ پر اپنے خالق حقیقی سے جاملے انہ للہ و انہ علیہ راجیون